اسلام علیکم فرینڈز اور میرے پیارے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ دوستو میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر محمد وسیم آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپنا ٹیکٹیکل ایکسپیرنس شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو بنادی طور پر میں نے جو ہے وہ الیکٹرونس کے اندر انجینئرنگ کی بی ای سی میں اب میں جو ہے وہ پار ٹائم میں ایم ایس کر رہا ہوں الیکٹیکل کے اندر اور اپنے فائنل سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں یعنی میں جو ہے وہ تیسس کمپلیٹ کر چکا ہوں تو تیسس کمپلیٹ کرنے سے پہلے ٹوٹل دو سٹیپس ہوتے ہیں بیسیکلی رسرچ کے لیے سب سے پہلے ہمیں رسرچ پروپوزل اپنا جمع کروانا پڑتا ہے یا سائن آفسس جمع کروانا پڑتا ہے اس کے اپروول کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نیکس ٹیپ یعنی تیسس سمیشن کی طرف جاتے ہیں بنادی طور پر آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے سائن آفسس کو رائٹ اپ کرنا ہے اور اس کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں کیونکہ مجھے اس کا ایکسپیڈنس ہوا لاسٹ ٹو ڈیئرز پہلے میرا جو ہے وہ سائن آفسس ڈیفنس تھا اور وہ میں نے کامیابی کے ساتھ دیا اور میرا وہ سائن آفسس اپروف ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس کے اندر اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے خاص طور پر وہ دوست جو کہ اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اور آگے ایم ایس کرنا چاہ رہے ہیں یا بی ایسی کر رہے ہیں یا ان کو جب اپنے فائنل ایئر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کو سب سے پہلے سائن آفسس جمع کروانا ہوتا ہے اپنے تھیسس یا پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو بنائی طور پر آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے کیسے ہم نے سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ اپنا سائن آفسس کو لکھنا ہے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اس کے تو دوستو یہ ساری چیزیں تب ہی آپ کو سیکھ سکتے ہیں جب آپ پوری ویڈیو کو انڈ تک مکمل ضرور دیکھیں گے کیونکہ میں آپ کو اس کے بعد کمپیوٹر کے اوپر لے کے جاؤں گا اور وہاں پر اس چیز کا باقاعدہ ڈیمو دوں گا آپ کو سکھاؤں گا کیسے ہم نے کرنا ہے کام تو دوستو چلیں کمپیوٹر کی طرف اب چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں جو لوگ نئے ہیں وہ جلدی سے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ساتھ چھوٹا سے گھنٹی کا نشان ہوتا ہے اس کو پریس کر دیا کریں تاکہ جب جو بھی میں اپنی لیٹس ویڈیو بناوں آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آتا رہے اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین کے اوپر تو فرینڈز اب ہم اپنے کمپیوٹر سکرین کے اوپر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میں نے آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے کیا ہے کہ جو اپنا ورڈ ہے اس کو میں نے کھول کر رکھا ہوا ہے تو یہاں پر جو چیز ہم نے دیکھی ہے سب سے پہلے کسی بھی یونیورسٹی کا سائن آپسس جب آپ جمع کرواتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کا ٹائٹل پیج آپ کو لگانا پڑتا ہے وہ ہر یونیورسٹی کا ویری کرتا ہے مختلف یونیورسٹی کے ساتھ سے یہاں پر چونکہ میں کونسٹ سے کر رہا ہوں تو اس کا ٹائٹل پیج کچھ اس طرح کا ہوگا نیکس ٹیپ کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سمری لکھنی ہوتی ہے اپنے سائن آپسس کی یا سرچ پروپوزل کی اور یہ تقریباً ون پیج کی ہونی چاہیے یعنی اسی لئے میں یہاں پہ آپ کے لئے آسانی کے لئے لکھ دیا only one page تو سمری آف رسرچ پروپوزل کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے introduction friends یہ ہے اس کا دوسرا step دوسرے step جو ہے وہ نیکسٹ پیج سے start ہوگا introduction کے اندر کیا ہوگا ہم نے اپنے رسرچ پروپوزل کے حوالے سے تھوڑا سا introduce کرنا ہوگا کہ ہم کس چیز کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں background اس کا کیا چیز ہے اور آگے ہم کیا کریں گے تو یہ introduction کے اندر یہ تقریباً ایک سے تین پیجز تک آپ لکھ سکتے ہیں introduction third step کے اندر یہ ہے کہ آپ جو رسرچ پروپوزل جمعہ کرا رہے ہیں اس کے اندر جو problem statement ہے وہ کیا ہے یعنی کون سی یہ کس problem کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ research start کی تب ہی آپ لوگ دوسروں کو بتائیں گے جو سامنے بیٹھے ہوئے supervisors ہیں انہیں آپ بتائیں گے اپنے problem statement کے بارے میں اگر تو کچھ ویلٹ لگا اس میں کوئی بات لگی کہ واقعی میں یہ اس قابل ہے کہ اس کو approve کیا جا سکے تو سب سے جو main چیز ہے وہ problem statement ہی ہوتی ہے اور وہ آپ نے تقریباً پانچ سے دس لائنوں کی جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ دس لائن سے کم ہی رکھیں زیادہ نہ رکھیں چوتھی اس میں important چیز ہے وہ literature review ہوتا ہے and state of the art friends جو literature review ہوتا ہے وہ بنائی طور پر جو آپ نے problem statement اوپر define کی ہے اس topic سے related جتنا بھی data اس سے پہلے آپ نے search کیا ہوتا ہے اس data کو آپ نے manage کرنا ہوتا ہے یعنی آپ for example net سے مختلف قسم کی research paper پڑھتے ہیں 20-25-30 ان سے جو بھی نچوڑ نگلتا ہے وہ آپ نے اس literature review کے اندر ڈالنا ہوتا ہے یہ آپ کا main sinopsis کو fill کرنے والی جو جگہ ہوتی ہے وہ literature review ہی ہوتا ہے اور یہ تقریباً 15-20 pages تھوڑا سا دو تین pages اوپر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو literature review بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو increase بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ نے کیا کرنا ہے 15-20 pages کا اپنا literature review ڈالیں گے اس کے ادر نہ صرف آپ کی figures ہوں گی بلکہ text form میں ہوگا اور equations بھی ہو سکتی ہیں اور انڈ پر literature review کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے تمام research paper کا جو literature review آپ نے لکھا ہوگا اس کو ایک table کی شکل میں آپ نے دینا ہے اور اس میں comparison کرنا ہے تمام research papers کا اور آخری column کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے بعد آپ کی کیا contribution ہوگی ٹھیک ہے five step کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے research methodology research methodology سے مراد یہ ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے one page جو ہے research methodology لکھنی ہے research methodology سے بنادی طور پر مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو signopsis شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو step by step آپ نے بس یہاں پر لکھ دینا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیسے research start کرنی ہے کیسے آپ نے tool استعمال کرنے ہیں کون سا tool استعمال کرنا ہے کہاں سے testing کرنی ہے آیا کہ خود کرنی ہے یا laboratory سے جا کے کرنی ہے وہ سارا آپ نے one page research methodology یہاں پر define کرنی ہے اور research methodology کے اندر ہی next page کی اوپر آپ نے flow chart بنا دینا ہے اسی research methodology کا یہ جو آپ نے written form میں لکھا ہوگا تو آپ نے اس کا flow chart بنینا ہے تو بنادی طور پر research methodology کے اندر دو pages ہوں گے ایک جو ہے وہ written form میں research methodology اور ساتھ اس کے flow chart اس میں seven step جو ہے وہ tentative timelines ہوتا ہے دوستو timeline سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو research کرنے جا رہے ہیں یعنی آپ نے thesis اٹھایا ہے تو آپ کو اس کی timeline دینی پڑے گی کہ آپ نے کون سے کون سے مہینے کے اندر سب سے پہلے آپ نے literature review کرنا ہے کب آپ نے sign offices جمع کروانا ہے یا research proposal جمع کروانا ہے next step یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کے بعد tools کیسے use کرنے ہیں اور final submission آپ نے کیا کرنی ہے پورا ایک table بنا کر 5-6 column اور rows کا اس کے اندر tentative اپنی timeline دینی ہے تو friends last step کے اندر یہ ہے کہ سب سے important چیز جو آپ نے اس سے پہلے جتنا بھی literature review کیا ہوگا زہری بات ہے وہ آپ نے اس کے لئے research paper پڑا ہوگا تو research paper جتنے بھی پڑے ہیں ان سب کے citation کر کے یعنی ان کا link copy کر کے آپ نے یہاں پہ references یا bibliography کے اندر یہاں لکھ دینے ہیں how 25-30-35-40 جتنے آپ نے پڑے ہیں جو آپ کو لگتے ہیں کہ مناسب ہیں literature review سے related ہیں وہ سارے آپ نے bibliography کے اندر ڈال دینے ہیں تو friends بنیادی طور پر synopsis جو ہے وہ تقریبا 20 سے 25 یا 28 pages یہاں تک جا سکتا ہے یہ depend کرتا ہے topic to topic vary کرتا ہے تو friends یہ بنیادی طور پر یہ ایک template سا جو میں نے آپ کو بتایا امید ہے آپ کو یہ template سمجھ آگیا ہوگا اب جو دوست ms کر رہے ہیں اور انہوں نے synopsis اپنا جمع کروانا ہے تو وہ اس template کو ضرور follow کریں تو انشاءاللہ ان کو ضرور اس میں success حاصل ہوگی کامیابی حاصل ہوگی اب مجھے اجازت دیں اور ہم اپنی ویڈیو end کرتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ حافظ